جب نبی دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکہ میں ظلم و ست جبر و استبداد شروع ہوا مشرقین مکہ نے کفار مکہ نے جب عذیتیں دینے شروع کی تو میرے نبی دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت کا حکم دیا لیکن خود میرے نبی اللہ کے حکم کا انتظار نے تھی اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کو بھی اس انتظار میں تھے جب نبی نے فرما دیا تھا کہ ابھی آپ کے لئے حکم نہیں آیا ابھی آپ انتظار کریں تو نبی دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج آشنا جو نبی کی طبیعت سے بھی آشنا تھے نبی کے مزاج سے بھی آشنا تھے نبی کے رفیق نبی کے دوست نبی کے یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ بھی اسی انتظار میں تھے تو اس حوالے سے اللہ حکم فرماتا ہے پہلی بات تو یہ بلکہ اس کے جو پہلی آیات ہیں اس میں سے تو اللہ رب العزت پہلے ایمان والوں کو اللہ کی راہ پر خرچ کرنے کا حکم دیتا کہ فرمایا خرچ کرو اپنا مال اپنی دولت اپنا پیسہ کیونکہ یہ جو دنیا ہے یہ اللہ قلی بہت تھوڑی ہے اس کے بعد جو دنیا ہے اس کے بعد جو زندگی ہے یہ ختم ہونے والی ہے وہ نا ختم ہونے والی ہے وہ طویل اتنی ہے کہ اس کا پسائی نہیں ہے اس کے بعد پھر موت نہیں ہے ابھی ہی موت ہے اور قرآن نے واضح کہہ دیا فرمایا یاد اکنا ایمان والوں تمہیں کیا ہوا جب تم سے کہا جائے فرمایا جب تمہیں کہا جائے کہ تم اللہ کی راہ میں کوجھ کرو خدا کی راہ میں کوجھ کرو نکلو اللہ کی راہ میں ہجرت کرو اپنے اس مقام کو اس جگہ کو چھوڑ کے اگلی طرف جہاں اس کا حکم ہے وہاں چلے چلو فرمایا تمہیں کیا ہوا تم بوجھ کے مارے زمین پر بیٹھ جاتے ہو تم ہجرت نہیں کرتے یہ بھی پتا چلا ہجرت کرنا بھی ایک ہی باتت ہے اور وہ ہجرت اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پاکستان جب بنا تھا تو پاکستان کی طرف جب جن لوگوں نے ہجرت کی جن کو آج مہاجرین کہتے ہیں لوگ ان کو ماذا اللہ پست نظری سے دیکھتے ہیں اور اس طرح سے تفریق کرتے ہیں جن ہم تو جن مقامی ہیں یہ مہاجر ہیں یہ مائی گریٹیڈ ہے تو ہجرت کرنا جو ہے کتنی فضلیت ہے کہ اللہ خود فرما رہا ہے اور مہاجرین کا اپنا مقام ہے تو مہاجرین کا ایک اپنا مقام ہے وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں ان کا سواہ ان کا عجر لیکن شرط یہ ہے ہجرت کرنا ہو تو یا اللہ کے لیے کرے یا اللہ کے رسول کے لیے کرے دین کے لیے اسلام کے لیے کرے فی سبیل اللہ حجرت کرے پاکستان کے جب بنا گیا تو اس وقت جن لوگوں نے ہجرت کی تھی وہ کس لیے کس لیے وہ زمین کے لیے نہیں تھی وہ جائدات کے لیے نہیں تھی وہ مال و دولت کے لیے نہیں تھی وہ اپنی مال و دولت پیسہ جنیریں وہاں پہ چھوڑ کے پاکستان کی طرف ہجرت کی تھی اس ہجرت کا مقصد یہ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اللہ حمد اللہ کہ ہمیں کیسا وطن حاصل کرنے والے ہیں جس وطن کی اللہ کا دین ہوگا کلمہ کس بلندی ہوگی ہم کلمہ کس سائے کل اپنی زمکی کو گزاریں گے آج تک ہم اپنا وہ مقام حاصل نہیں کر سکیں اپنی وہ منزل حاصل نہیں کر سکیں لیکن جنہوں نے ہجرت کی وہ کل بھی ان کو سلام ہے آج بھی ان کو سلام ہے وہ سب وہ آجرین جو ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول تو اللہ فرماتا ہے کہ کیوں ایسا نہیں کرتے کیوں اللہ کی راہ پر نکلتے نہیں آپ بگتا ہے نکلو یہاں سے تم اپنے زمین کے بوجھ کے مارے زمین بیٹھ جاتے ہو اور قرآن کہتا ہے تو میں کیا تم نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے پسند کر لی اور جیتی دنیا کے اسبار آخرت کے سامنے نہیں نہیں اللہ پلی مگر بہت تھوڑے تم سمجھتے ہو کہ میں نہیں مکنوں گا میری مال بچ جائے گا میری دولت بچ جائے گی میری چیزیں بچ جائیں گی فرمایا نہیں یہ تو تم مر جاؤ گے یہاں ساری دولت سارا مال ساری جانگی رہے گی یہی رہ جائیں گی لیکن جب تم آگے جاؤ گے تو کچھ تم آرے پاس نہیں لہٰذا قلیل متاؤ دنیا جو ہے اس کو چھوڑو کسیر کی طرف آؤ اس دنیا کی نیمتوں کو اللہ کے لئے قربان کر کے آخرت کی نیمت اللہ سے آسل کر یہ تھا میرے اللہ کا قرآن فرمایتا تم کیوں نہیں نکلو اور جب نبی نے پھر حکم دیا تم میرے نبی کے صحابہ پھر مکہ چھوڑ کے جدادے چھوڑ کے رشتے دار چھوڑ کے مال چھوڑ کے کاروبار چھوڑ کے زمینے چھوڑ کے کو اللہ کے حکم اللہ کے رسول کے حکم مدینہ کی طرف حجرت کرتے اس حجرت کے بعد فرمایا اس لیے یہی ہے جن کو اللہ کسیر عطا فرماتا ہے یہ دنیا تو اللہ قلیل پھر اللہ فرماتا ہے اور جو نہیں نکلے گا اللہ تنفرو یعذبکم عذابا علیمہ تو میں اگر تم ناکوچ کروگے تو تمہیں یعذبکم عذابا علیمہ اللہ تمہیں سر سزادے کیونکہ حجرت کا حکم خدا کا حکم ہے وہاں سے نکلنا اللہ کا حکم ہے نبی نکل گئے اب وہاں پہ تم نہیں رہا سکتے نبی کا حکم آگیا اللہ کا حکم آگیا اب جو وہاں رہے گا یعذبکم عذابا علیمہ جس نے نا فرمانی کی اللہ رسول کے حکم تک نہ نکلا اللہ فرماتا ہے میں اس کو سزادوں گا بتائیے چلا اللہ کی نا فرمانی کرنے سے اپنے جو اللہ کی نا فرمانی کرتے ہیں اس سے عذاب ملتا ہے گناہ ملتا ہے سزا ملتی ہے ہم یہی پوچھتے ہیں کہ جی ہم مجھے میرے ساتھ تو یہ بڑا ہوا میرے ساتھ تو یہ ہوا ہمیں اپنے بھی کردار کو دیکھنا ہے کہ کیا ہماری زندگی خدا کی فرما برداری میں ہے کیا ہم فرائض پورے کرتے ہیں کیا ہماری نمازیں قضاء تو نہیں ہوتی قضاء کیا ہم پڑتے ہیں کیا ہم روزیں تو نہیں چھوڑتے ہیں کیا ہم فرائض پورے کرتے ہیں اگر فرض پورا نہ کریں تو اللہ فرماتا ہے اللہ ہمیں معاف فرمائے ہمارے سب گناہوں کو معاف فرمائے لیکن یہ جو سزا ہوتی ہے یہ جو نافرمانی کی وجہ سے ہو اللہ فرماتا ہے میں ضرور سزا دوں گا اور دوسری دوسری اللہ نے سزا کے بعد حکم دیا فرمایا وَيَا سْتَبْدِلْ قَوْمَنْ غَيْرَكُمْ بَلَا تَدُلُّوحُ شَيْعَا فرمائے رب ذو اللہ تمہاری جگہ تمہاری جگہ اور تمہاری جگہ اور لوگ لے آئے گا اور تم اس کا کچھ کچھ نہیں دار سکتے فرمائے اگر تم نہ نکلے تم نے نبی کے ساتھ حجرت نہ کی خدا کے حکم کے تحت حجرت نہ کی تم مت سمجھو کہ اللہ تمہارا بہتاج ہے نہیں اللہ واحدہ تم ختم ہو جاؤ تم نیست و نبود ہو جاؤ تم مر جاؤ گے تمہارے بدلے میں تمہاری جگہ پہ اللہ نئی قوم لے آئے گا اور وَلَا تو دُلُّوحُ شَيْعَا تم کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیوں وَاللَّهُ عَلَا قُنْ لِشَيْنِ قَدِير اللہ ہر چیز پر کھا دے تو ہمیں یہ بات سمجھ بھی ہے بات یہ ہے کہ اپنے عمال بھی درست بھی کرنی ہے ہمیں اپنے فرائض اللہ سے توفیق ماننی الہی ہمیں فرض پورے کرنے کے ہمیں توفیق اطاف کرنا ہمارا دل فرائض کی ادائیگی میں لگا رہا ہے ہمیں لہو و لاب سے شیطان کے بسوسوں سے انسانوں کے شر سے اور ہمارے نفس کی شرارت سے الہی ہمیں پناہ آتا کرنا اگر ایسا ہوگا تو سزا بھی ملتی اللہ ہمیں محب فرمائے اور فرمایا اگر میں کروں تو کوئی چیز میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا بلا تو دلو ہو شیعہ کچھ بھی نہیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیوں کہ میں تو دنیا کی ساری کائنات سے ہی میں بھی نیاز سکتا تو برادران اسلام فقط آنے سے پہلے جرم کے نتیجہ کے حاصل ہونے سے پہلے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں اور توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ دس دنہ محب ہو جائیں توبہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ سے اپنے فرائض اور واجبات کے عدار کرنے کی توفیق ہوں ورنہ کوئی پتہ نہیں وقت کب آ جائے کب حالات بدل جائیں کب کیسے کل بھی پتہ چلا ہے کہ زلزلہ آیا تھا پاکستان کے مختلف جگوں زلزلے آئے تھے طوفان آئے تھے پوری دنیا میں دیکھیں امیریکہ کی دس ریاستیں برف کے طوفان میں دھکی پڑی پاکستان میں زلزلے آ رہے ہیں بارشے ہونے نہیں ہیں لوگ جو ہیں وہ جو ہیں وہ سانس کی بیماری میں ادھر فلسطین کی جنگ بجائے ختم ہونے کے بڑھ رہی ہے تو کیا ہمیں خبر نہیں میر رہی کیا وقتِ آخد ہے اب دنیا جو ہے وہ ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ہیومن انٹیلیجنس کی جگہ لے رہی ہے اور ہم ہیں کہ خوابِ خربوش کے مزے لے رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا اور جب موت آتی ہے ہر شخص یہی پہلی قوموں کو بھی دیکھیں وہ بھی یہی سوچ کے تھے کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا جب اچانک پہ کبھی ان پہ بجلیاں گرائیں گئیں کبھی ان پہ صوفان آگئے کبھی ان کی چھتوں کو ان پہ گھرا دیا گیا کبھی زلزلے اور دوب مرے ان کو بھی یہی اندازہ تھا کہ بھی بڑی زندگی پڑی ہے مسلمان اچانک ایسا وقت آتا ہے بندے کو سنبھلنے کا مہتا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو اپنے عمال کی درستی کرنی ہے سنبھل لینا ہے اپنے آپ کو حضرت محیسہ فرماتے ہیں لوے لوے پھر لے کریے جیتت پھرنا دن چڑے جو ہوتا ہے اپنے برطن کو بھر لیں شام کے بعد پھر وہ فرماتے ہیں کہ شام پہی بن شام محمد گھر جانے لینا ہے حالت تو یہ ہوتی ہے کہ موت کے آنے سے پہلے پہلے اپنے عمال کے برطن کو بھر لو تاکہ ہم جب رب کی بارگاہ میں جائیں تو ایمان کے ساتھ جسر نہیں کمال کے ساتھ جسر لوے 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 پھر لے کڑیے لوے 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 پھر لے کڑیے لوے پھر لے کڑیے لوے پھر لے وے جے تو پھر لے پھر لے شام پہی پھر لے پھر لے پھر لے زندگی کی زندگی کی شام پھرنے سے پہلے اپنے دن میں اپنے عمال کا برطن بھر لے اپنے ایمان کی صلاح کر لے اللہ کی توحید نبی کی ختم نبوت قرآن کو آخری کتاب اسلام پہ عمل کی اللہ سے طوفیق مانگ لے ورنہ اگر مات آ گئی پھر کوئی بھی ساتھ نہیں ہوگا لوے 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 پھر لے لوے پھر لے کڑیے اے جے تو پانڈا پھرنا اے شام بھئی اے شام محمد شام بھئی اے شام محمد تھار جاندی میں ڈرنا تیرا دیزاری اے کر کر رووے تی اتنیلے اکھیلی خودے اکتیوں نے جڑے دنیا دی اندر کھیل تماشیچ زندگی گزار دیں گے جڑے خدا تو دور جڑے اسلام تو دور جڑے قرآن تو دور صرف کھایا پیا زندگی گزاری اے انہا نواز تے پچھتاوا جن اللہ نو بھلیا اللہ دے رسول نو بھل گئے تاک نبیدہ پیغام بھول گئے اپنے فرض تے باب ماج بات جڑے نے پورے نہ کی تے اے شام پئی اے شام محمد کھار جاندی میں درنا جو دو جے پازوں نے جڑے پھرج بھوڑے کرن راج بات آدار کرن اے جدو ساری دنیا شتی ہوئے راب دی بھار کچھ رو رو ماں بھیا منگر اونا دایا لنے بے اونا دی کی بھی اتے وہ راتی زاری اے کر کر رو رو مے اے اے نید خاندی موسیقی 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 تو سامی نے زیبکہ ربیزو جلال نے فرمایا وہ ایمان والیوں وہ جڑے زمین سے پہ گئنے جڑے اللہ دی راج نکل دے نہیں حجرت نہیں کر دے انہوں نے پتا کوئی نہیں قرآن دے حردی تم بالحیات الدنیا من العاخرات فما مطاع الحیات الدنیا فل آخرت اللہ قلیل خرمایا رب جلال نے نہیں مگر تھوڑا اللہ قلیل دنیا کی زندگی آخرت کے بدر میں بہت قلیل ہے اتنی کم ہے کہ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے لیکن نکلو جو نہیں نکلے گا آزا بن علیمہ اس کے لیے سخت سزا ہے فراللہ نئی قوم لے گا اللہ کسی کا مطاع ہماری تو حیثیت ہی نہیں ہے فرمایا اللہ نئی قوم لے گا وَيَسْتَبْدِلْقَوْمِنْ غَيْرَكُمْ وَلَا تُدُلْغُوْهُ شَيْعَا اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے نہ اس کا کچھ بکار سکتا ہے فرمایا پھر اگر تم اپنے نبی کی مذہب نہیں کرو دینِ اسلام کے لیے نہیں نکلو نبی دواللہ مدد کے لیے نہیں نکلو تو مت سمجھو کہ ہم نہیں ہوں گے تو کون مدد کرے گا ہم نہیں ہوں گے تو دین کا کام کیسے ہوگا ہم نہیں ہوں گے تو پیغام حق آگے کیسے پہنچے گا ہم نہیں ہوں گے تو جو ہے وہ خدا کا دین کیسے ناپی جو اللہ فرماتا ہے نہیں اگر تم نام بھی ہو تم مجھے اب تمہاری ضرورت نہیں اللہ تنسر ہو پھگا دناصرہ اللہ فرمائے اللہ اپنے نبی کی مدد فرما دی اللہ نے اپنے نبی کی مدد فرما دی اللہ نے اپنے نبی کی مدد فرما دی کیسے مدد فرمای ہے قرآن کہتا ہے جب کافروں کی شرارت سے آخراجہ ہو ان کو نکل نکڑا تشریف لے جانا پڑا مکہ سے مدینہ کی طرف تو نکلنے سے پہلے ہی اللہ نے مدد فرمائی کیسے مدد فرمائی سب سے پہلے مددگار ہجرت کی راہ جو اللہ نے مقرر کیا وہ ابو بکر سے بھی کردی اللہ نے اپنے نبی دی مدد فرمائی مدد فرمائی اللہ نے حکم فرمایا مدینہ دیا تاج دارو ہن تسید دیا اور یہ کرو چلو ان مکہ جرینہ نہیں مدینہ والے اور مدینہ ہجرت کرنی ہے میرے قریمہ کا میرے رحیمہ کا آپ نے جد اللہ کا حکم سنیا آپ نے جلا نکلینے ابو بکر صدیق دے دروازے دے قریب پہنچے دروازہ پستہ تین دیل اور کوئی نہیں جب ہی میرے نبی قریب پہنچے ابو بکر صدیق نے دروازہ کھول جڑے اپنے گھر کا دروازہ کھول دیتا اے پیارے ابو بکر میں تے آلے دستک بھی نہیں نہیں تھی میں تے کھٹ کھٹ آیا بھی نہیں کیونکہ جنہاں جر بندہ دروازہ دے دستک نہ دے وے دروازہ نہ کھٹ کھٹ آوے دروازہ نکلوں کیسے نکل کی پتا مگر جتاں میرے نبی قریب کے آنے ابو بکر صدیق نے دروازہ کھول دیتا اے ابو بکر اے کی وہ مرتبہ میں تیالی قریب ریاں اور یکی دی سونیاں چھو داندہ تساں اشارہ فرمایا اے دوندہ میں راتی سوندہ نہیں ساری ساری رات کروائے تے کھلا رہنا ساری ساری رات میں جرہ دن رات دروازہ تے کھلا رہنا کدو مدینے دا تاج دارا وے کدو یامینہ دا لالا وے کدو انجیرہ سونا نبیان دا سردارا وے میں تیار ابو بکر نے سمان میں بنی آیا ابو بکر نے سواریاں میں تیار کی تیار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فقاد ناصرہ اللہ فقاد ناصرہ اللہ اللہ نے مدد فرما دیتی پتا لگا ہجر دی رات اے اللہ نے جڑا نبی دے نال پہلا مددگار چلایا اس مددگار مصطفیٰ دانا ابو بکر صدیق اس جڑا نبی دے نال مددگار سا نبی دے نال موامن نبی دے نال مددگار اونا دانا کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور سیدنا ابو بکر صدیق تیار نے میرے نبی لے سرات و سلام آپ نے ابو بکر صدیق رو نال لیا آپ نے اپنی آمان دا مولا کائنات نے پڑایا آپ جڑنے ابو بکر صدیق رو نال چل گیا تشک مشکل مرحلے مشکل صبرے ساری ساری رات ابو بکر چل دینے قدی نبیانو صدقے ابو بکر کری ازمت رو سلامے اے جناہو قدم جناہو رابدہ ورس جن میں ابو بکر نے سونا مردیاں تشکی رہے اس نبی جناہو قدم ارس چوندائے اس ابو بکر صدیق رضی اللہ سونے نو مردیاں تے بار میرا نبی قدم لاؤوے پہاڑ تے تے پہاڑ نور ہووے ساری دنیا تھے جب لے نور جے پہاڑ تے نبی دے قدم لگن تے پہاڑ اچھیا کو پہاڑ ہے جے پہاڑ تے قدم لگن تے پہاڑ نور جے میرا نبی سوٹی نو ہاتھ لاوے میں سوٹی چم کے سوٹی نور میرا نبی دے چہرے و دو ہادا اگ سوے تے سوئی چم کے صدقے ابو بکر صدیق دوں اے جنہیں نبی نے ہاتھ نہیں بلکہ اس پورا نبی ابو بکر کنیاں تے چکے تردے پھر ماننا میرا ابو بکر لی نہیں ابو بکر صدیق نبی جس پہاڑ تے ایک اوری نبی قدم لاؤ دے وہ پہاڑ جبلے جس نبی دے بھی جس ابو بکر دے کنیاں تے نبی سوار وہ ابو بکر بی نور وہ ابو بکر بی نور تو علی مرد بس ہا میں جے قرآن آدھا پیام میرے نبی جنال ابو بکر صدیق نکلے نے کدھی نبی دے اکے کدھی نبی دے پچھے کدھی نبی دے دائیں کدھی نبی دے پائیں میرے نبی جان دینے پہ حالان جڑا مرید ہوئے پیر دے پچھے پردائے اے استاد دے پچھے شاگیر دے دے شاگیر دے اگے نہیں چلدہ با بکر بی نور اے استاد دینے پچھے شاگیر دے دا دے اے ابو بکر صدیق کدھی نبی دےکے کدھی نبی دے پچھے چاروں پر جمعی قرآند پروانے کو چلائے اور بل بل کو بھول بس پروانے کو چلائے اور بل بل کو بھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس 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 عجیب منظر منظر نے باپ دے اولاد پچھے توڑ دیئے پیر دے مورید پچھے توڑ دیئے امام اگے 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 چھوٹے پچھے دیئے مگر میرے ابو بکر قدی نبی دے پچھے دیئے قدی نبی دے پچھے دیئے وجہ پروانے کو چڑاگ اور بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس ابو بکر صدیق کا دیئے پچھے بجا ارز کی تھی سونیاں مہتانت اور ناجدہ کو موڑ موڑ دے نا ابو بکر نے خیال ہوں کہ کو موڑ پہ موڑ دے کہ دشمن موڑ دے موڑ دے چھپ کے نہ بیٹھا ہو تو ابو بکر بھاگ کے نبی کے آگے چلتے اگر دشمن آیا تو پہلے سینہ ابو بکر صدیق کا ابو بکر نے اس وجہ تو تور دینی تاکہ نبی دی جان تو ابو بکر اپنی جان کرنے پہلے دشمندہ خیسرہ دشمندہ مقابلہ ابو بکر صدیق کر تیرے نام پہ کروں جاں افیدہ یا سیدی اور زور اللہ تیرے نام سارے مل کے باواز بھلنگا ہاں تیرے نام پہ ہاں تیرے نام پہ کروں جاں افیدہ ایک جان کے دو جہاں خدا تیرے نام پہ میں آلے بھی مزا نہیں آیا بھاوازو بھلنے ابو بکر تیزی قدیق کے چل دیو قدی پیچھے چل دیو اس وجہ پہ کہ تیرے نام پہ ایک جان کے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروں جہاں نہیں تیرے نام پہ تیرے نام تیرے نام تیرے نام تیرے نام تیرے نام تیرے نام ایک جان کے دو جہاں فبا دو جہاں سے بھی نہیں جی بڑا دو جہاں سے بھی کرو کیا کرو جہاں نہیں تو سامین زیوہ کا ربو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ میرے نبی دنال کرانہ آمدہ فگد نصرہ اللہ از آخرہ جہا غزینہ کا فضو کرانہ آمدہ پیاد جدو نہ بیمانا ہو نہ قادرہ ہو نہ بد بختانے میرے نبی دنو جہاں جے تشریف جہاں وزتے مجبور کیتا میرے نبی دنما ملتے مکطا اتنے جڑا مشکل ہو گئے اللہ دا حکم ہویا تو دا سباب جڑا ہے وہ کفار بنے جب اونا نجائز آخراج اللہ زینہ کا برور اونا دی شرارت دی وجہ تو میرا نبی جب امکیوں مدینہ عجرت کر دیتیا تو قرآن آنگا اللہ تنصر ہو فقاد ناصرہ اللہ اللہ نے مدد کی کیے تے کون مددگار آیا اللہ نے مددگار ابو پکر صدیق نو بنایا کون مددگار آیا ابو پکر صدیق نو بنایا تو پتا یہ چاہیے اللہ نے نبی کے غلاموں کو نبی کا مددگار بنایا اور اللہ نے اس کو اپنی مدد کر آیا فقاد ناصرہ اللہ اب یہ کو اگر کہے کہ جی ابو بکر نہیں سے مراد کچھ اور ہے تو وہ کیا مراد ہو پھر وضاحت کرنی پڑے گی وہ کون ہے جس پر اللہ نے فقاد ناصرہ اللہ اللہ نے مدد کر دی کیسے کیسے کی اللہ اسی طرح کیوں کہ ہم عالمِ اسباب میں رہے ہیں ہم عالمِ اسباب میں ہیں یہاں سباب اللہ نے زندگی کو بنایا ہے تو اللہ نے نبی کے مددگار دنیا کے سبب میں بنایا ہے کتنا بدبت ہے جو اس کو تو مانتا ہے کہ جب نبی غار میں گئے تو آکے فاقتہ نے کبوتر نے وہاں پہ اپنا گھونسلا بنایا وہاں پہ مکڑی جالا بنا تو یہ میرے رب کی قدرت ہے نا جو سب اسے ہلکی چیز ہے جالا اللہ چاہے تو مکڑی کے جالے کو مکڑی کو بھی مددگار بنا ڈالے اللہ چاہے تو پرندے کو مدد سے مدد فرمائے اگر پرندہ اور مکڑی کا جالا سبب بن سکتا ہے تو میرے ابو بکر سے بڑھ کے کیا سبب ہو سکتا ہے تو وہ بھی سبب ہے وہ بھی مددگار یہ سارے مددگار میرے اللہ سے بنائے نہیں جو بھی سبب بنے ہم عالمِ اسباب میں ہیں مدد اللہ ہی کرتا ہے لیکن سبب کے ذریعے سے اور وہ سبب جو ہے وہ اللہ کی مدد ہوگی چاہے وہ کسی صورت میں تو سامینِ زیوکار اللہ نے فرمایا میں اپنے نبی دی مدد فرمائی میرا نبی مجرہ میری مدد نال فرمایا تُزھی کرو یا نہ کرو اللہ نے مدد فرما دی تھی ابو بکر صدیق ہے میرے نبی دے مددگار بن کے ابو میرے اپنے آنکھا دے نال دور دینے پہ چل دیاں چل دیاں کہ گھاری آگئی جدو میرے نبی بکر صدیقار دے اندر نے جا کے زفائی کی تھی سونی آئے آجا مدینہ دیا تاجدار آئے آجا بھائی ابو بکر تیری عظمت قربان تیری عظمت نو سلام اے جی تو اپنے نبی نو بلا کے گھار دے اندر میرے نبی دے نال تجری فرمانے مگر کیے دشمن تلاش کر دائے پیا دشمن میرے نبی نو بیندائے پیا کدھی مشرق کدھی مغرب کدھی آس محلے کدھی آس محلے چل دیاں چل دیاں وہ جدو گھار دے قریب پہنچے ابو بکر صدیق دے دیل دیاں تھڑکنا توزویاں دیل جڑا تھڑکن پڑ گئیے کدھے دشمن میرے نبی نو بیندائے پہنچے کدھی دشمن میرے نبی نو تکلیب نہ پہنچاوے ابو بکر صدیق دے دیل تھڑکیا قرآن آکیا وہ سونیاں مدینے دیا تاجدارہ اللہ نے ابو بکر صدیق لی اس کیفیت لی اللہ نے قرآن بیان برمایا قرآن آدھر سانی اصنیل ایزو ہم آفیل را جب دو جان میں سے جب وہ دونوں دو ذاتان سنگار اندھر سونیاں سنائن ایزو ہم آفیل را شرف دو جان سے جب وہ دونوں وہ کون تھے دونوں ایک اللہ کے حبیق تھے جو جہے ابو بکر صدیق تھے یہ دونوں غار میں تھے دونوں غار میں تھے ربیز الجلال نے فرمایا سانی اصنیل ایزو ہم آفیل غار جدو دو جانا چودو وہ گورج پہنچے بھار بشمنے قرآن آدھائے ابو بکر صدیق دا تیلتی تھڑکنا تیو زونیاں جلدی اندر غم حزن قرآن آکھا زونیاں کہہ دے ایز یقون الے صاحبہی جدو اپنے یار نویان دازی ایز یقون الے صاحبہی جب وہ یار دو سے رفیق سے پیلی نہ لہم شفر نہ جدو سونا پر ماندازی کی پر ماندازی لا تہزن لا اس تو پہلا 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 لے صاحبہی سبان اللہ میں پھر قرآن پڑھنا جدو دو 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 آر ویچ لے تیرہ رب نے فرمایا سونا کہہ دے ایز یقون الے صاحبہی اپنے سہاپی اپنے یار لوگ کی آنڈے نے یاری گار ناریا کو جنہوں قرآن یاری گار آتھے ایز یقون الے صاحبہی جدو ناپنے پہ لینوں اپنے یارنوں اپنے سنگینوں اپنے ہم سفرنوں اپنے سہاپی جس طرح عمو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سہاپیت کا ذکر قرآن میں ہے کسی اور کا اس طرح بھی کٹاگوری کریکٹ لساہ اور وہ کتنا بخت ہے جو عمو بکر صدیق کی سہاپیت پہ شک کرے یاد رکھنا جس کی سہاپیت کو قرآن بیان کرے کسی کی تحقیق کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ابو بکر وہ سہاپی ہیں جن کی سہاپیت قرآن کی نص اور جو نصے قصی کا منکر ہو وہ بھی مان لے صاحبہی تے سہاپی بندہ کیویں کیوں جی سہاپی کیویں بندہ ایمان کی حالت نبی دوالل صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے اور اسی ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے ان آنکھوں سے آقا کا چہرے و دوہا دیکھے اس کی زیارت کرے اور اسی محبت اور ایمان میں دنیا سے رخصت ہو جائے یہ ہے علمان جو صحابیت کی تاریخ تاریخ ہے لیکن میں کسی اور لوگ کی اعتبار سے بات کرنا از یقولو لساخ ساتھی یار رفیق ہم سفر بیلی دوست نار رین مالا اصحاب تہو شیعہ چیزوں کا پس میں مل جانا اکٹھا ہو جانا تو فرمایا لسان اپنے صحابی سے اب اس کا اور یاد رکھئے گا جو قرآن کریم میں وہ لفظ استعمال ہوا ہے سورہ انام کے اندر فرمایا رب جلال اللہ اپنی قدرت اور اپنی علیویت اور اپنی سمدیت اور اپنی عظمت بیان فرماتا ہے صاحبہ بیوی کہتے ہیں کس کو بیوی وہ بھی ساتھ ہوتی ہے رفیق ہوتی ہے زندگی کہ ہم سفر ہوتی اس لیے قرآن میں صاحبہ بیوی کی اور اللہ نے فرمایا کہ رب جلال نے اتازی کروی قرآن کریم سوڑے انام اندر فرمایا خال کے کائنات فرما سبحانہ و تعالی ام یس فور اور میں رب جلال لے لو کانتے ہیں میں اندر مان اللہ اللہ دی آدھی آدھ بکتر اللہ دی آدھ فرمی آدھ جلائے لم یلید و لم یلات سبحانہ و تعالی ام یا شکون پاک و سزاد موئے جرائے نصار یا گلان تو ما ورائے میرے بی زلجلال فرما دائے مدیع مدیع سماوات وال آرد ام یکون لہو ولد و لم تکن اللہ صاحبت و خلط تکن شیئن و حوام بکن لیش شیئن علی مدیع ازام دین میرا رب تو مدیع سماوات وال آرد بغیر نمون تو بغیر کسی جرائے نمون تو بغیر کسی چیز تو اللہ زمین بنا والا آسمان بنا والا سماوات و موتاج نمون لہو ولد ولم رکل لہو صاحبت تُو تُو زیان دیو ماز اللہ فرشت اللہ دیو دیو اللہ دیو رب دیو رب 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 لہو صاحبت تُو اللہ تیو نا کوئی تجدی بیمی نہیں دیو لعب کی نمون ذاق دیو اللہ دیو بیمی نہیں اس کی کوئی بیمی نہیں اس کی کوئی عورت نہیں اس کے کوئی اولاد نہیں وخالق مگر ہر جیس کو تخلی تخلی وہو بکل شئی علیم وہ سب کچھ جان نی والا وہ سب کچھ ہے تو صاحبہ کسے کیسے کیسے بیوی کو کیونکہ وہ ہم سفر رفیق ہوتی زندگی کی ساتھی ہوتی ہے اس لیے وہ ساتھ رہنے والے صاحبہ تو اب قرآن کو لطوی اعتبار سے دیکھ جب آپ نے سنگی ساتھی دو سے فرمات اب صاحبہ بیوی کیسے بنتی کیوں جی بیوی کیسے بنتی نکاح اور نکاح کی شرائط ہے تین کون 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 مہتی مہتی وری ناچگا ساڈیاں دیئی ویعا ہوئے ایک کوئی گالی سامن جنگ یہ کہ مہتی وری بید ساڈیاں جی ویعا یہ ہماری اپنی رسم کچھ تو بڑی خبی یاد رکھ آج اللہ معاف خرمائے ہم نے بدکاری آسان کر دی اور نکاح کو مشکل کر دی اور یہ پیغام اپنے گھروں تک لے جب خصوص ہماری بیچیاں ہماری بہنیں ہماری اس بات کو سمجھے اگر جب تک ہم نے نکاح کو آسان نہ کیا وہ جو شریعت متحرہ کا ہے تب تک یہ رونا آج نکاح شادی کے لیے کو لاکھوں چاہیے اور بدکاری کے لیے کچھ نہیں چاہیے آج جرم آسان ہے شریعت پہ عمل کرنا ہم نے اپنی وجہ سے مشکل نکاح کے لیے کیا چاہیے تین شرطیں یاد رکھئے گا اجاب قبول حق مہر اور دو گوا یہی شریعت کوئی ضرور نہیں کسی چوتھی چیز اس پہ کتنا خرچ دو گوا لکھا 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 بولیے کیا دو گوا کروڑوں لے گوا ہی دیتے فری میں اجاب قبول فری میں میں تجھے قبول کرتا ہوں تو مجھے قبول کر آفرین ایکسپٹنس بات ختم ایک ایک سچ نہیں آتا حق مہر بھی وہ مرد نے عورت کو دینا ہے وہ اس وقت دے دے بعد میں دے دے یہ اس کے مرضی ہے وہ ایک اردہ رکھے یا لاکھ اردہ رکھے اس کا بھی ہم ترگ نہیں ان تین چیزوں کے سوا کوئی اور چیز نہیں چاہیے لیکن ہم کیا ہے لکھان ربیہ کٹھے کرو جہید ہم سے یہ لواز ماز پورا نہیں اور دنیا بھی یہ چاہتی ہے دنیا کی دولت دولت خرچ ہوتی ہے وہ اپنے کیریئر اور اپنے جو معاملات کمپیٹیبل پڑھنے کے لیے ہم جاب کریں گے وہ کریں گے اور یہ جرم کو دعوی دینا ہے مسلمان نکاح کرو جو میرے مستحان تفیق ہو تو بیٹی کو اپنی بسات کیا مطابق کوفی دے سکتے ہو جہیز دے سکتے ہو مگر اگر تم اگر دیمان کرے نا شرم نہیں آندی اگر آج وہ بیٹی تیرے گھر میں آگی کل وہ تیری بہنی بہنی گھر میں جائے ماں باپ چاہیں تو اپنی خوشی سے دے لیکن جو کتے کی طرح جن کی زبان میں باہر آئی ہوتی ہے نا کہ مرد کہلوانے کے قابل اللہ نے مرد کو کہا ہے تو اس کے نان نفتے یہ تیر مند جو انتدار کر دیکھ میں کارن پانج جو میلو دیر فٹے مو جو جو یاد رکھیں اپنی بیٹی اور بہن کو یہ سکھائیں کہ جیدو تیرے کار لے اونی ہو نا یہ بھی خیار رکھو کہ تیرے گھر میں جائے اگر تو کسی کو مشکل میں رکھے گا تیرے لیے مشکل ہے سو نکاح کو آسان کرو کرو تین شرطے ہیں اجاب و قبول ہے حق محر اور دو گوا تو فیق ہو تو ولیمہ کر لوں کر لوں کرنے ضرور کرو لیکن یہ نہیں کہ ہمیں پورا طبر سبدا دے تا چند لوگوں میں بھی ہو سکتا تو جب تک ہم نکاح کو آسان نہیں کریں کہ تب تک یہ ہمارے سے زلت ختم نہیں مسلمان نکاح کو آسان کریں یہ آسان نہیں کرزا چک کہ بیرا غرق ہوگیا پھر مندر مندر میں تیرے ویات کرزا چکے ہوں تو کما کس نے کہا تجھے کوئی ضرور نہیں اپنی زندگی کو آسان کریں کوئی مینہ نہیں کروڑا رفعہ بھی ملیمی تلا دیو خواہ تلا دیو کس ہے ملی آب بڑا دو دن یاد کریں کہ چھوٹا گھوش دے ویدی پنی دی شریک پتا نہیں پتا پتا کی روٹ پوری لبی نہیں زہی مرچان دے نکل زندگی اپنی آسان کر نبی دی امت دی بھی آسان آج سے یہ بادہ کریں کہ ہم تو خیق ہو تو لیکن خوضول خوضول نہیں پتا خیل تین نہیں نبی دا مل گھر گھر پکانا دے گا گھر گھر سادر کنجر سدنے سدنے یہ ہے طریقہ دولت دولت مسجد مدرس اچھا لباس پیانتی یہ ہے مگر آگر سار دے مگر تیرے لاند لگ یاد رکھ آسان کر نکاح کو سامین مین وق تین شرطیں ہیں نکاح کتنی تین شرطیں اجاب قبول حق مہر دو گواہ تو پھر وہ جو عام عورت ہے وہ صاحب بر بر وہ پھر صاحب اب لوگ بھی ہے تو صاحب بن کیسے بن صاحب صاحب بن کے لئے جس کے صاحب بن ہے نا جس کے ساتھ چلنا ہے پہلے پہلے ساتھ اپنا تعلق اس کے ساتھ وہ محبت کا جذبہ کہ بھئی میں تیرے ساتھ تیری عزت دا سانجا تیرے دکھ دا سانجا خوشی اور غم میں سانج خوشی اس کی محبت تیرے دل میں اس کی محبت ہو اس کا غم تیرا غم ہو تیری خوشی اس کی خوشی ہو یہ غم اور خوشی جب ایک ہو جائے عزت اور بیشتی جب ہو جائے تم سمجھ لینا وہ تمہارا ساتھ ہو وہ ہو پھر اس کے بعد دونوں اس بات کو اجاب و قبول یک تربانی ہوتا دونوں طرف اور پھر عزت بھی سانج خوشی بھی سانج پھر اس کے بعد دونوں اس چیز کو قبول کریں کہ لوگ پھر گوائی دیں ہاں یار بیلی بڑے پکھے یار اگر نگ خوشی کٹھیں عزت پس کٹھی پھر وہ ساتھی بنتا ہے اب قرآن نے کہا جب مصطفیٰ علیہ السلام ابو بکر صدیق سے فرماتے تھے لِس صاحب ای ارے سلام ابو بکر کی صحابیت کو جس کا ذکر قرآن کرتا ہے میں ان کو کہتا ہوں دا پہ فکر دیتا ہوں ارے مصطفیٰ کی ابو بکر کی صحابیت تو قرآن بیان کرتا ہے تو فرمائے از یقول صاحب ابو بکر نے کرز کیا یا رسول اللہ میرا مال بھی آپ کے قدموں پہ قربان میری اولاد بھی آپ کے قدموں پہ قربان میری جان بھی آپ کے قدموں پہ قربان میرے نبی نے فرمایا ابو بکر اگر تُو نے کہا تو مصطفیٰ نے قبیل کر لیا اب تُو میرا سنگی ہے میں مصطفیٰ تیرا ساتھ ساتھ اس سے حابیت کو کون توڑے جس کا ذکر قرآن کر ساہبہ بھی ہو نا تو دوجہ تلاق نہیں دیندہ جدی صاحب میں وہ اگر کو شخص کس حابیت سے تھارج کرنا چاہے تو تمہاری ایسی یت کیا یہ نبی کہہ سکتے ہیں یا قرآن کہے کہ یہ صاحبی نہیں جس طرح نبی نے منافق کو ایک جن کے کہا تو بھی نکل جا تیرے دل میں نبی نے اپنی دربار سے اٹھا دیا جن کو دربار سے نکال دیا وہ صاحبی نہیں وہ منافق جو نکل گئے میرے مصطفی علیہ السلام کے دربار وہ صاحبی نہیں وہ منافق اور جو رہ گئے اونا دی صاحبی یہ تو کوئی شاک نہیں کر سا گتا کر سا کیوں 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 اونا دادا کی دائے میں تو تو ری جگن گن میں تو تو ری جگن بنی مورے پی ماتھے پی لیا لگائی تو ری نان کی میں تو تو ری جگن بنی مورے ماتھے بندیا لگائی تورے نام کی مجھ سے بولو نہ بولو موہے شام جی مجھ سے بولو نہ بولو موہے شام جی میں تو پھونگی دو ہائی تورے نام کی میں تو توری جگن یا بنی مورے پی ماتھے بندیا لگائی لگائی تورے نام کی اور تورے درشن کے کارن میں سوال بنی توری دیدی کے کارن میں گوال بنی توری 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 درشن کے کارن میں سوال بنی توری 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 دیدی توری نام کی میں تو توری جگن یا بنی مورے پی ماتھے دیدیا لگائی تورے نام کی ملوگ کہہ کے پتاریں گجریاں موہیں میں ماتھ کی اُٹھائی توری دیدی کی کارن تڑپتی میں توری ترشن کے کارن ترس تی میں توری دیدی کے کارن کارن ترس تی ہوں میں توری ترشن کا تارن تڑپتی ہوں میں پی آیا سامنے پی آیا سامنے توری توری دیدی کروں پی آیا سامنے توری دیدی کروں میں میں نے مالا بنائی تورے نام کی جو لوگ کہہ کے نام سامنے زیوکار سحابی وہ ہیں جس کو نبی نے کہا یہ ہیں وہ مصطفیٰ کے ساتھ کیونکہ صاحب ساتھ والے کو ساتھ آرزی نہیں ہوتا جو صاحب بنتا ہے نا وہ عارضی نہیں ہوتا وہ مخت جو ہے وہ تھوڑے وقت کے لئے نہیں ہوتا وہ قربت درینا وہ لمبے اقسے دیاری دوگا اس نا آئے 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 جو اپنی ہر چیز چھوڑ کے اپنے دوست کے ساتھ جس طرح پرانے کریم میں صاحب حضرت سیدنا یونس فرمایا قرآن کہتا ہے فَاسْ بِلْحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْكَ سَاحِبِ الْحُوتِ فرمایا تو تُو اپنے رب کا انتظار کرو اس مچھلی والے کی طرح وَلَا تَكُنْكَ سَاحِبِ الْحُوتِ اِذْنَادَ وَهُوَا مَتْبُونَ جب اس حال میں پکارا تو اس کا دل گھٹ دا حضرت سیدنا جونس صلی اللہ کتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے چند گھنٹے نہیں لمبے عرصے قرآن نے کہا یہ وہ ہے جو مچھلی والے یہ وہ ہے جو مچھلی والے تو جو ساتھ ہاتھ لمبے عرصے کے لیے ایسی قربت جو دیر تک چلے اب جو قرآن اگر یونس صلی اللہ کہتے رہے اللہ کی بار کا بار کا بار جب دل دل میں یہ آتا نا خوف بعض بات بخشے بھی کہتے ہیں دیکھو جی ابو بکر صدیق کے دل میں خوف تھا غم تھا کس بات کا اپنا نہیں تھا ان کو تھا تو غمیں جانے جانے تھا محبوب کا غم تھا کوئی ان کو تکلیف نہ ہو چاہی حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو مغنون تھے نا غم تھے اور اس بات پہ تھے یہ نہیں کہ میں مچھلی کے پیٹ میں ہوں یہ تھا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور اللہ کی بار کا مرز کرتے ہیں لا الہ الا انت سبحانہ کا انہی کنتم من اگزال اسی طرح عزیز ابو بکر صدیق رضی اللہ جو رب زوجلال نے اے کیا ہے وہ حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مچھلی والا جڑا مچھلی دے پیٹ وچ روے مچھلی دے نار روے مچھلی والا رضی کو نہ کیے قرآنہ دے ساتھانی اسنین ایز ہما فلوار ایز یقونل ساتھا دہی لا تہذر ان اللہ مانانا اے مچھلی والا ابو بکر مصطفیٰ والا ابو بکر مصطفیٰ والے اے جے مچھلی والے حل تیور صلی اللہ علیہ وسلم عمر مصطفیٰ والے عثمان مصطفیٰ والے علی مصطفیٰ والے اے زبیر مصطفیٰ والے طلح مصطفیٰ والے زبیر مصطفیٰ والے حسن مصطفیٰ والے اے حسین مصطفیٰ والے سارے میرے نبیدے صحابہ نبیی والے سارے نبیدے صحابہ اچھی بولو سارے نبیدے صحابہ صحابی نبیی والا نبی صحابہ اس سے زیادہ مرتبہ اور کیا چاہے اتنی عظمتہ گلندی اور یہ یاد رکھیں باز اے باق ہم منافقوں صحابی نہیں مانتے ہم کون کہتے ہیں منافق صحابی ہم بھی کہتے ہیں منافق صحابی نہیں جو منافق کو صحابی مانے اس میں بھی لانت اور جو صحابہ کو منافق مانے ہمارا تو یہ ہے عزید ہے جرہمن نے نوان لے سارے یار نبید سارے یار حضور سنے سارے یار حضور دے سارے مل کیا کوئی سارے یار حضور دے سونے میں سارے یار حضور دے سونے میں یار گردیاں کیا سارے یار حضور دے نہیں حالے مل کیا نہیں بولے اللہ نبید یار نبید سب کے ساتھ ہفاظت فرمائے رحمت و کرم فرمائے اچھی میرے نار ذکر کر لے سارے یار حضور دے سونے نے سارے یار حضور دے سونے نے پر یار دیا کیا بات آنے کیتا تیار نبی نال بڑی آنے کیتا تیار نبی نال بڑی آنے پر یار دیا کیا بات آنے سارے یار نبی دے سارے یار نبی دے سونے نے پر یار حضور دیا کیا بات آنے کیتا پیار نبی نال بڑی آنے کیتا پیار نبی نال بڑی آنے کیتا سارے یار 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 نبی نال بڑی آنے کیا سارے یار نبی نال بڑی آنے کیا نبی نال بڑی آنے کیا جو کرے نہیں اتباع اتباع ہوتا ہے پیچھے چلو اتباع کسے کہتا ہے پیچھے چلو اور صحابی پیچھے لی صحابی صافو جو اتباع کرے اے یحبیر کم اللہ جو یا نالوے ان اللہ مانا اے نال اللہ اے رسول ابو بکر صدیقوں نے جڑے کپ گار دے اندر از یکو مولے صاحبوں ہی اے جڑے گار دے اندر اپنے یار نواندے رم نہ کر پریشانس آئے اے ابو بکر فکر نہ کر اے تیرے علیہ دیاں میرے بانیاں اللہ تیرے نالے فانزل اللہ سکینہ تاہو علیہ اللہ نے سکون اتاریا پھر اللہ نے اچھی بولو اللہ نے اللہ نے فانزل اللہ سکینہ تاہو اللہ نے سکون اتاریا سکینہ نازل فرمایا پہلا سکون کی میں ملیا ابو بکر میں دنیا پہ خبر کر کے یار دے سامنے بٹھا اچھا فانزل اللہ سکینہ تاہو علیہ اللہ نے ان پر سکینہ نازل فرمایا پہلا سکینہ باقی چیزاتے پہلا سکینہ جب جدائی ہو ہجر ہو تکلیف اور جس کے لیے ہوなincoln مل جائے تو سکون مل جاتا ہے فانزل اللہ سکینہ تاہو علیہ اب ابو بکر کے دل میں غزن ہے پریشانی ہے نبی کی وجہ سے کہیں دشمن آنا جائے ربا کے سونے سکینہ ناظر پہ کرنا ابو بکر کو دنیا سے دیکھ خبر کر کے یار کا دیدار کرا دے یار کا دیدار کرانا پہ ابو بکر سبی کر دنیا جو کی پیانگا پھول گئے ان نظر الا وجہ رسول اللہ ابو بکر پھر کیے ابو بکر پھر دنیا پھل گئے مکہ دیا ران کا دنیا دی ہر شہر چل گئے انتا فوانز اللہ سکینہ تاہو علیہ اللہ نے انجدہ سکون ناظر فرمایا وے ساپ تنگ داروے وے ساپ ودداروے ساپ جیڑاوے وے تنگ داروے مکر ابو بکر دی نظر وقت ہاں چہرے پھٹی کی انجدہ سکون ملیا نا ساپ دے لڑن دا پتا نا تشمن دیان دا پتا آل میوے وے تن میرا اللہ اللہ انجدہ سکون سانو مل جائے اے میری رب العالمین تنوے بو پکر دیو نہ کھڑیاں دوازتائی نبی دیوش محبت دوازتائی انجدہ سکینہ تاہو فرما اے ساٹے تلدیاں تلک نامی نار ملو کے اللہ اللہ پہ محمد محمد کرلے اے تک دوریو جائے انجدہ سکینہ نازل فرما اے تن میرا جنو 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 جڑا جدہ دل سکون جنہی اے بے باست ضابط و وڈا جدہ وزیف آئے بے اللہ کو لا مانگ لے سکینہ میرا رب دین بائی سکون رب دل اکر نالی ملکے میرے نالا رکھے تن میرا چشیمہ ہووے تیمہ مریشت بیتنا رجنا مریشت اے موڈی لکھیں لکھیں چشیما تیمہ ہی کھولا ہی کھولا ہی کھولا کہ جہاں ہوں تیتنا تٹھویاں میں نے سب رنایاں میں نے سب رنایاں میں نے سب رنایاں میں نے سب رنایاں نایاں ملکے آنکھوں نے رجید دا تو ہی تسکین دل آرام جان سبر و قرار مل مرجید دا یا حضرت باہو ملکے آنکھوں نے رجید دا انجدہ سکینہ بنزل اللہ سکینہ تاہو علیہ انجدہ سکون اللہ نے نازل فرمایا ابو بکر اپنی ساری دنیا دی دولت ساری کائنات کھل گیا نے ان نظرہ علیہ وجہ رسول اللہ اے پتہ لگا مصطفیٰ دا چہرہ سم نے آوے اے تو بکر سکونی کوئی نوے مرشد دا حضرت باہو میری اللہ کی کروڑا حضرت باہو حضرت باہو آج بھی ہیں کل بھی تھے ہر لمحہ مصطفیٰ کے سامنے ہے